سو گائز فانلی گدھر ٹو کا موشن پوسٹر ریلیس ہو چکا ہے گائز آپ لوگ دیکھسے تو کیا نیکس لیور پوسٹر ہے اور گائز اگر بات کریں کافی دین سے گدھر ٹو کے ٹریلر کی چرچہ ہے لیکن گدھر ٹو کا ٹریلر ابھی تک نہیں آیا فلم کو ریلیس ہونے میں گائز آپ کو پتا جیسے کیول بیس دن کا ٹائم باقی ہے بیس دن سے بھی کم ٹائم بچا ہوا فلم کو ریلیس ہونے میں اور ابھی تک گدھر ٹو کا ٹریلر نہیں آیا تو بوکس آبیس سے لیٹس اپ ڈیٹ نکل کیا ہی موشن پوسٹر فلم کے میکر نے ریلیس کر دیا اور گئیس اب باری ہے گدھر ٹو کے فانلیٹ ٹریلر کی سب کچھ سٹھ ہے صرف گائز ٹریلر آنا باقی ہے اور گائز جہاں بے فلم کے میکر نے آفشری آنونسمنٹ کر دیا ہے کہ گدھر ٹو کا ٹریلر آپ کو پچیس جولائی سے پہلے پہلے دیکھنے کو ملے گا اسی ویکنڈ میں آپ کو گدھر ٹو کا ٹریلر بھی دیکھنے کو ملے گا بات کریں گی گدھر ٹو کے لیٹس اپ ڈیٹس آڈوانس وکنگ ہائپ کریز اور ریاکشن کے بارے ہیم تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکویسٹ یہی ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چانم کو سسکیپ کر دیے اگر آپ لوگ سنی بھائجن کے ڈائی ہنڈ فینڈز ہو میں آپ کو بتا چلوں گدھر ٹو کا ہائپ نیکس لیویل ہے ریلیس سے پہلے سٹی میں بڑے بڑے پوسٹر لگا دی گئے ہیں اور فلم کا ہائپ اس طرح جس طرح پاکستان اور انڈیا کا سامی فائنل میچ ہوتا ہے اور گیس میں آپ کو بتا دا چلوں گدھر فلم کے پارٹ ون نے ہمیشہ بوکس آفیس کے ہسٹری میں ایسے ریکورڈ سکیم کیے جو آج تک کوئی نہیں توڑ پیا گیدھر فلم میں لائف ٹیم میں پانچ کو دسلہ ٹکٹ سالوڈ کر کے بوکس آفیس کے ہسٹری میں ایسا فوٹفل کے ریکورڈ کیم کیا ہے جو سپرسٹر شالمان خان شارو خان آمریکان بھی نہیں توڑ پیا اور بولی وڈ کا سب سے بڑا سپرسٹر سنی دول ایک دو آفیس سے واپس آ رہا بائیس سال کے بعد گیدھر ٹو کے ساتھ اور گیدھر ٹو اپنے پہلے دنی بڑی بڑی بلوک باسٹو موئی کی ریکورڈز کو توڑ کے اتحاس کیسٹری میں ایسا ریکورڈ سکیم کرے گی جو کسی نے سوچی نہ ہوگی فلم کو ریلیس ہونے میں کافی دن ٹائم باقی لیکن جو کریز ہے وہ نیکس لیول ہے سنی دیول کے فینس کی سونامی ہوگی فرسٹ اے فرسٹ شو میں گدھر موئی کو دیکھنے کے لیے اور گیس اگر میں بات کروں گدھر فلم میں دوزار ایک ٹائم بوکس آفیس میں ورل ورڈ سے 133 کروڈ کی کمائی کی تھی اور گدھر فلم کا دوزار ایک ٹائم بجھٹ تھا 19 کروڈ اور جیسے گئیس آپ کو پتا ہے فلمس کے میکنے گدھر ٹو کا گئیس بجھٹ ہے سوکرڈ اور گدھر ٹو کا ریلیس سے پہلے اپنا بجھٹ ریکور ہو جائے گا کیونکہ گدھر ٹو ریلیس سے پہلے اپنی اوٹی ٹیڈ جو رائز تھے میوزک سیٹلائی رائز کل ملا کے 1500 کروڈ سے اوپر سالوڈ کرے گی اور لیس سے پہلے گدھر ٹو کا بجھٹ ریکور ہو جائے گا اور گدھر ٹو اپنے پہلے دن بوکس آفیس پہ اتحاس رج دے گی میں آپ کو بتانا چاہوں گا گدھر ٹو کو سپر ڈوپر بلوک بسٹر لے جانے میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے گئیز آپ کو پتا ہندوستانی جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو پتا اس فلم میں گدھر ٹو میں سانی دیول پاکستان جائیں گے پاکستان آرمی سے فائٹ کریں گے انہیں سانی دیول کے ساتھ ان کا بیٹا بھی ہوگا جو پاکستان آرمی سے فائٹ کرے گا اور کافی سارا جو موی کا حصہ ہے وہ پاکستان کے اوپر ہے یعنی پاکستان کے اندر ہی اس موی کا جو سین جو آنکھوں کے اندر اتارا گیا ہے اس لئے سانی دیول کے فینس گدھر ٹو کو ہنڈر پرسنٹ دیکھیں گے آپ لوگ دیکھو گے نئے کومیس سکشے بتا رہا آج کلیت رہی